نمسکار کیسے ہیں آپ سب آسک کرتا ہوں مجھت ہوں گے دوستوں جولائی کا مہنہ یعنی کی کسانوں کے لیے نئے سال چاہے آپ اناج برگی فصل کرتے ہوں اور چاہے پھر سبجی برگی فصل کرتے ہوں جولائی کے مہنے میں ادھیک تر فصلوں کی شروعات ہوتی ہے اس کے پہلے جو فصل لگائی جاتی ہیں سبجی برگی وہ اگیتی کھیلاتی ہیں لیکن جولائی کا مہنہ ایک ایسا مہنہ ہوتا ہے جو کی نہ ہم اگیتی بول سکتے اسے اور نہ ہی ہم زیادہ پچھتی بول سکتے ہیں وہ ایک مدیا مہنہ ہوتا ہے جس پر ادھیک تر فصلیں لگائی جاتی ہیں آج اس ویڈیو پر میں آپ کو دس ایسی فصلیں بتاؤں گا جو کی آپ جولائی کے مہنے میں ادھی آپ لگاتے ہیں تو ان کی جو ریٹ ہیں وہ پچاس او پکیجی سے اوپر ہی ملنے والے ہیں کچھ سبجیاں ہوں گی ہماری پانچ جو کی بیلورگی ہوں گی اور پانچ سبجیاں ایسی ہوں گی جو کی ہماری جھاڑی نمہ ہوں گی اور ویڈیو گند میں آپ کو تین فصلیں ایسی بتاؤں گا جو کی کم سامعے پر زیادہ اتواند دینے والے ہوتی ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو سبجیاں کرتے ہیں میں ہورا کسا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایگرو جیون بات ہے کسان کی آپ کا اپنا چینل ہے اس ویڈیو پر دی گئی جانکاری یدی آپ کو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل میں یدی پہلی ویڈیو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوٹ کریں تو آپ کو جانکاری اس کی مل جائے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں جھاڑی نمہ فصلوں کو جھاڑی نمہ فصلوں میں سب سے زیادہ اوتپادن دینے والی اور سب سے زیادہ انہوں پر دینے والی فصلے وہ دوستو ٹاماٹر ٹاماٹر ایک ایسی فصل ہے جسے یدی آپ فرسٹ ویگ پر اس کی کیا کام کریں اب نرسری ڈالنے پہلے تو اور لاشٹ ویگ پر جولائی کی لاشٹ ویگ پر یا اگست کے پرثم سفتائے پر آپ اس کی ٹی پی کر دیں تو آپ دیکھیں گے اس کے بازار پر جو بھاؤ ہے آپ کو سب سے زیادہ ملتے ہیں کیونکہ اس کی جو ہر ویسٹنگ ہے وہ لاشٹ ستمبر اور اکٹومبر کے مہنے میں آپ کی چالو ہو جاتی ہے ویرائیٹی کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سمجھا کہ ہم یدی جولائی کے مہنے میں لگاتے ہیں تو ہمیں اکٹومبر کے مہنے میں ہماری فرسٹ ہر ویسٹنگ آز آتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتا ہے کہ اکٹومبر کا مہنے اور ستمبر کا مہنے ایک ایسا مہنے ہے جہاں پر ٹاماٹر کی جو بھاؤ ہے آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے پورے سال کی ٹھیک ہے تو یدی آپ کو ٹاماٹر لگانا ہے تو آپ جولائی کی فرسٹ ویگ پر نرسری ڈال لیں اور لاشٹ ویگ تک جولائی کی آپ اس کی ٹی پی کر سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے اس فصل کے جو بھاؤ ہے آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے پورے سال پھر کے اگر ہم بات کریں دوسری فصل کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے مرچ مرچ ہری مرچ ہری مرچ کے جو بھاؤ ہے آپ کو ستمبر آتے تک کم سے کم پچاس روپے کے جی آپ کو ملنے والے ہیں کاران یہ ہے کہ جو پرانی فصلیں ہوتی ہیں ہماری جیسے جو گرمی میں لگاتے ہیں اپریل میں مارچ میں تو وہ جو فصل ہے آپ کی کب تک چلے گی وہ اگست آتے تک آپ کی سمات ہو جاتی ہے تو جب آپ جولائی کے مہنے میں لگاتے ہیں تو لگ بھگ پیتہالیس دنوں میں آپ کی فرسٹ ہر ویشنگ اس کی آ جاتی ہے یعنی کہ ستمبر کے مہنے میں آپ کی توڑائی اس کی چالو ہو جاتی ہے آپ ایسی ویریٹی کو لگائیں جو کی ہری مرچ سب سے زیادہ بزن دیتی ہو دوسرا اس میں ڈارک گرین کلر چلتا ہو آپ کے ہاں تو آپ ڈارک گین لگائیں ہلکا کلر چلتا ہو تو ہر کا آپ لگا سکتے ہیں تو آپ ایسی ویریٹی کو لگائیں جو کی ہری مرچ کے لیے بہت ہی ویشت ہو ٹھیک ہے آپ کو لال مرچ کے لیے اس سمائے پر چناؤ نہیں کرنا ہے آپ کو ہری مرچ کو پر چلنا پڑے گا تو ہری مرچ ایک ایسی فصل ہے جس پر کچھ سوڑھانیا بہت ہی آوزک ہے اس سمائے پر کیٹے کا پروبہ جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس پر جو ہے ویریس کی سموہمنا ہمیں زیادہ رہتی ہے تو آپ سمائے سمائے پر جیسے ایمینڈ اکلوپیٹ ہے ایسی ٹامروپیٹ ہے آپ کا سومو پرنٹ ہے ایسی دباؤں کا اسپری کرتے رہے ہیں سملا مرچ سملا مرچ ایک ایسی فصل ہے جس کا اوٹھپادن سب سے زیادہ آتا ہے پچاس سے ساٹھ ٹن تک سملا مرچ کا اوٹھپادن دیکھا گیا ہے لیکن سوڑھانی والی بات یہی ہے کہ اس پر انسٹری سمسیاں سب سے زیادہ آتی ہے اس میں خاص کا تھرپس کی سمسیاں تھرپس یہی آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ اس سے اوٹھپادن نہیں لے پائیں گے کیونکہ آپ کو جو فصل ہے وہ لمبے سمیں تک نہیں چلے گی مرچ ہو چاہے سملا مرچ ہو چاہے ٹماتر جو فصل لگانے والے ہیں بھائی جو فصل ہے جتنے لمبے سمیں تک چلے گی آپ کو اس کا اوٹھپادن سب سے زیادہ ملے گا اور اس کے بزار پر بھاؤ ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سب سے زیادہ کم آئی بھی ہوگی تو دوستو آپ چاہتے سملا مرچ کو بھی لگا سکتے ہیں سملا مرچ کی کچھ برائیٹیاں ہیں جیسے کہ کلاوس کی آسا ہے اندرا ہے سنجنڈا کمپنی کی ان کو آپ لگا سکتے ہیں یا پھر ڈیلی سا ہے سکٹا کمپنی کی کچھ ٹاپ برائیٹیاں یہ آپ انہیں لگا کر اچھا کاسا اوٹھپادن لے سکتے ہیں بجار پر بھاؤ کی کر بات کر رہے ہیں تو آپ کو سملا مرچ کی جو بھاؤ ہے وہ جو ہے ستمبر اور اکٹومبر کے مہنے میں سب سے زیادہ ملتے ہیں لگ بھگ پچاس روپے کے لیے سے آپ کو اوپر ہی ملنے والے ہیں تو یدی آپ نے تھوڑا سا اوٹھپادن کم بھی لے لیا اور بجار پر ہاؤس کے اچھے مل گئے آپ کو تو آپ اس سے اچھا کاسا پیسہ کم آ سکتے ہیں اس کے بعد چونتھی فیصل ہے دوستو ہماری وہ ہے پھول گوبی پھول گوبی ایک ایسی فیصل ہے جس کو آپ کو ٹارگیٹ کر کے چلنا پڑے گا سمائے کو سمائے کونسا رہے گا سمائے رہے گا آپ کا جو ہروشٹنگ کے جو سمائے وہ رہے گا دوستو گڑیس سو لے کر آپ کا دیپو والی تک اس ایک مہنے کے بیچ میں آپ کو اس کا اوٹھپادن لینا ہے اس کی ہروشٹنگ لینی ہے تو آپ یدی جولائی کے مہنے میں فرسٹ جولائی پر اس کی پہلی سپتار پر آپ یدی اس کی نرسری ڈال لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ لاشٹ جولائی تک آپ اس کی ٹی پی کر پائیں گے کیونکہ بیچ سے پائچ دنوں میں اس کی جو نرسری پہ تیار ہو جاتی ہے اور یدی آپ نے لاشٹ جولائی آتے تک یدی اس کی ٹی پی کر دی تو لگ بگ ساڑ دنوں میں آپ کی ہروشٹنگ چل ہو جاتی ہے تو آپ کا اگست اور ستمبر آپ کی اکٹومبر آتے تک سب سے زیادہ بجار پر جو بھاؤ ہے وہ پھول گو بھی کی اسی سمیہ پر آتے ہیں لیکن پھول گو بھی کو اتفادت کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے خاص کر برساد کی سمیہ پر اس پر جو فنگس سممندی سمسیاں تو آتی ہیں ساتھ میں انسیکٹ سممندی یعنی کہ اللیوں کی سمسیاں بھی کافی آتی ہیں اس میں اللی کے نیان ترنٹ کے لیے آپ جو ہے امم ایکٹر بنجوٹ ہے ڈیلیگیٹ ہے پھہم ہے کوراجن ہے ان کا استعمال کر کے اپنی فصل کو اللیوں سے بچا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی فنگس کی سمسیاں ہے تو اس کے لیے پھر آپ جو ہے جیسے ریڈو ملکولٹ ہے یا پھر آپ کا ایلیٹ ہے ٹھیک ہے ایم پیتالیس ہے اس کا اس پر کر کے جو کہ آپ جولائی کے مہنے میں اسے ڈیلیٹ لگانا پڑتا ہے اس کی نرسلی تیار کرنی نہیں پڑتی ہے تو ڈیلیٹ ٹھیک لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کا اتبادن تو بڑھی آتا ہی ہے ساتھ اس کی باجار پر بھاو ہے بو بیر میں سب سے جاتا ملتے ہیں لیکن اس پر بھی کو پیسے کمانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے باجار پر اس کے جو بھاو ہے آپ کو چالیس رو پر کیجی سے اوپر ہی ہوتی ہے وہ ہوتی جل فرا سے دوسرا آپ کو اسٹیک کرنی ہے بین اسٹیک کی کسی بھی فسل کو نہیں لگانا ہے چاہے پھر ٹماٹر ہو چاہے مرچ ہو چاہے سملا میرچ ہو ان کے لیے کو اسٹیک کرنا ہے میرٹی پر آپ کا پودھا جو ہے پتیا ہے یہ نہیں چاہیے یہ نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے پھنگز سماندھی کم سے کمر ہو آپ کے نہیں آتے ہیں اب ہم جانتے بیلو ہوگا آدھیک تا جن مسٹمی کے سمی پر ہر تاریخ کے سمی پر آپ کو تیج پڑھتا ہے ہمارا گھڑی سے پڑھتا ہے اس سمی پر آپ کو خیرے کی سب سے جیادہ ریٹ ملتے ہیں پورے سال کی اگر ہم دیکھیں تو تو آپ ایسے سمائے کا چائن کریں جس بینر کمپنی جو 35 دن میں اپ ہر بینر ہو جاتی ہے تو آپ کو مالی جی جن پہلے اس کا تارگیٹ کرنا ہے تو دس دن پہلے سے 35 دن اور پیچھے چلے جائیں آپ اس سمائے پر آپ اس دوسری ہم لیٹ اس لئے بولیں جولائی کے مہنے میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ اگر سمائے پر روک زیادہ آتے ہیں بھنگا سمبندی اگر ہم ورائیٹی کی بات کریں تو چوٹی کریلی چوہا کریلہ اس سے بھاو ہے آپ پچاس روپے کجی سے اوپر ہی ملنے پاس میں کم آس سکتے ہیں آپ کریلی لگیں گے اس کے لئے زیادہ ملیں گے جو کی آپ کمپنی چھوٹی کریلی میں ایک آتا ہے ہمارا 13 پند جو بی ASF کمپنی کا آتا ہے بڑے کریلے بات کریں بہت بڑی بڑی آئے آنوس کمپنی بہت بڑی برائیٹی ہیں آپ چھتے نہیں لگا کر اچھا کھاسا منابہ کما سکتے ہیں اس کے بعد اگلی فصل کے ہم بات کریں تو گل کی گل کی ایک ایک ایسی فصل ہے جو کی سمسی آتی ہے جب ہماری جو فصل ہے جمین پر ٹچ ہو جمین پر پت ٹچ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی فصل ہے وہ فنگر سمنی روغوں سے کافیت تک بچ جاتی ہے اس لئے آپ اس ٹیکنگ جرور کریں اگر ہم ویرائیٹی کی بات کریں تو بین آلوگ ویرائیٹی بہت بڑی بڑی برائیٹی ہے اس کے علاوہ دوسری فصل کی بات کریں ہم تو سب سے کم سیڈ ریڈس کا اس کے جو سیڈ ہیں بہت ہی کم قیمت پر ملتے ہیں اور اس پر مینٹس ہمیں زیادہ نہیں لگتا ہے آپ دالا برگی فصل روغ دیکھیں ہیں تو دالا برگی فصل کے کئی فائدہ ہیں دوسرا یہ اگلی فصل بھی چھوڑ جاتا ہے دال بینس کے کھیتی کر رہے بینس میں تین ورائٹی ہم پرموک ہوتی ہیں جس ہم پھر چھوٹی ہوتی ہماری جیس ہم پھرینج بینس بولتے ہیں دوسرا جو ہماری دیسی بربٹی کہہ راتی ہے اسے آپ لگا سکتے ہیں انکر کی گونتی بہت بڑی 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 ہے لونگ بینس آتی ہے لونگ بینس میں نامدھاری کی بہت بڑی ہے اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو 3 میں ملتے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے آپ جو لائے کے مینے لگاتے ہیں تو بہت بڑی ایس مل سکتے ہیں اچھا آگیتی بلی جو فصلے ہوتی ہیں لیکن سمیہ لگاتے ہیں بھلے ہی کم مل لیکن اچھا مل سکتے ہیں ہم اکر پر لگائی ہوئی سکتے ہرون کو بین کمپنی کی آتی ہے یہ پھر آنو کی لگا سکتے ہیں بی ایس کمپنی کی یہ جو ٹاپ کی ہمیں لگا کر دیکھ سمیہ پر زیادہ اتبادن دینے والی فصل ہے اور زیادہ بھاو دینے والی فصل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے صحیح سمیہ کا چناؤ ملنے والے اگر اس میں فنگس سمندی روکوں کے بات کریں تو فنگس سمندی روکوں کے لیے آپ elite ہے m45 red gold ہے ان کا سمیہ پر استعمال آپ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی فصل پر فنگس سمندی روک کام آتے دوسری فصل دیکھیں پالگ پالگ بھی لگ بگ تیس سے چالیس دنوں کی ہر پیشت تیار ہو جاتی ہے بیٹ پر لگ آئیں گے تو اس پر روک کام آتے ہیں اگر ہم اس میں بیماری کی بات کریں تو اس پر بیماری میں فنگس سمندی روک آتے ہیں جیسے پتے سویں گل جاتے ہیں پیلا پانا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے سمندی 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 پیلا آنے سمندی سمندی برسانت میں سمندی 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 پالک لگائیں اور پالک ریڈ دیکھیں تو لگ بگ 20 روک اوپر ملنے پالک اور کم سمی سمندی جو روگ آتے ہیں انسیکٹ سمندی جیسے کالے داگ اس میں آتے ہیں تو ان کو کنٹرول کر کے چلنا پڑے گا تو بیڈ بنانے سے پہلے جب بیڈ بنا رہے ہوں تو اس میں کاربو پھران ہے یا پھر کارٹ آف ڈگلور آئیٹ ہے ان کا دانیتر فرماتا ہے جو بیسل ڈالنے والے ہوں تو آپ دیکھیں گے انسیکٹ نہیں رہیں گے آپ کی مولی کی فصل رہے گی اس میں اچھا آئے گا اور بجار پر بھاؤ اس کے ملنے والے 40 ڈگی سے اوپر اس کے علاوے بھی کئی فصلے ہیں لیکن میں نے آپ کو اس ویڈیو پر ٹاپ کی فصلے بتائی ہیں جو آپ کو ان کی جو بجار پر بھاؤ ہیں اچھے ملنے والے ہیں اور ان پر زیادہ سمجھ